بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارس کہاں سے آیا تھا اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح سے دس محرم کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس کے بعد فوج جزید کے ساتھ اس نے کیا کیا دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت سے پہلے مل سکے اور ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک اور شیر ضرور کر دیجئے دوستو عربی زبان میں حارس شیر کو کہا جاتا ہے یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا اس ویڈیو میں ابو الحارس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں ایک دفعہ مولا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علیہ السلام کے پاس آئے امام علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت ہی بڑے شیر نے حضرت علی کے قدموں میں سر رکھ کر سلامیں دی اس کے بعد اس شیر نے ایک چاند دن کا بچہ مولا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا شیر نے اپنی زبان میں حضرت علی سے کہا کہ مولا میں اس بچے کا باپ نہیں اس کی ماں ہوں اس بچے کا باپ مر چکا ہے اس شیر نے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ یہ پال کر جوان بھی ہو جا اور محفوظ بھی رہے دوستو مولا علی نے فرمایا کہ مطمن ہو کر چلی جاؤ یہ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو اس شیر نے کہا کہ مولا وہ کون ہے جو ہیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا آج سے اس کا نام ابو الحارس ہے ابو الحارس کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے ہمیں اس سے خوف آتا ہے یہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے حضرت علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے بیٹا میں نہیں کہہ رہا لیکن آپ کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارس جوان ہو چکا ہے اب اس سے ہمیں خطرہ ہے بیٹا ابو الحارس کو آزاد کر دو دوستو یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے مولا علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہن ڈال کر مسکرائے کہا بابا جان جیسے آپ کا حکم ہے استو رخصاروں پر آ گئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بابا جان آج کا دن نکالیں کل ابو الحارس آپ کو نظر نہیں آئے گا امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا بابا جان دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں مولا علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا جب مولا تحجت کے وقت شیر کو خوراک دینے کیلئے گئے تو ابو الحارس نے کہا کہ مولا آج اتنی جلدی احسان مولا نے ساری بات ابو الحارس کو بتائی ابو الحارس نے کہا ٹھیک ہے مولا میں جاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو ناظرین روایات کے اندر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تاریخ یاد رکھنا دس محرم اکسٹھ اجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز آئے گی بس اس آواز پر چلے آنا مجھ سے ملاقات ہو جائے گی ابو الحارس نے کہا کہ مولا آواز کون دے گا آپ تو آپ نے فرمایا نہیں ابو الحارس نے کہا کہ آپ کے بھائی عباس آپ نے فرمایا نہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری چار سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری امہ فضہ تمہیں آواز دے گی دوستو آج بھی کربلا مولا میں وہ مقام مجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضہ نے ابو الحارس شیر کو آواز دی تھی امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارس کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا اے ابو الحارس تو ملک عراق میں چلے جاؤ وہاں میں نینوہ کا ایک جنگل ہے اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہ ہی کرو یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارس مدینہ سے چلا گیا دوستو وہ آشور کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے بعد شور و غل برپا ہوا عمر ابن سعید علیہ السلام کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے یہ واف سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی جیسے ہی افواج اشکیہ کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فیضہ حضرت بی بی زینب خاتون نے اسلام علیہ السلام کے پاس آئیں جناب فضا بلند کمال اور باہمت و بافضیلت خاتون تھی جن کی طرف مختلف تاریخی اور دیگر کتب میں اشارہ ملتا ہے وہ کہنے لگی کہ اے میری پاک سعیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے اس کی کشتی ٹوٹ گئی وہ کشتی کے ایک لکڑی کی تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے پر پہنچا اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اسے مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا بی بی فضا نے فرمایا کہ اے میری پاک سعیدہ اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادوں سے اسے آگاہ کرتی ہوں یناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارس کہہ کر شیر کو صدا دی جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلاند ہونے لگی تو شیر چاندی سماتوں میں آپ کے پاس آن پہنچا بی بی فضا نے فرمایا کہ اے ابو الحارس کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم میں اتر کو پامال کرنا چاہتے ہیں لاش کو پامال کرنے کے بعد ہی گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں یہ سن کر وہ شیر ابو الحارس بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقدل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا دوستو مقدل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر ابو الحارس نے خونے امام حسین علیہ السلام سے پشانی رنگین کی اور روتا رہا یعنی کہ جب کوفہ کے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا شیر موجود ہے گھوڑے وہاں نہ ٹھیر سکے اور بے کابو ہو کر بھاگ نکلے اور سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا جب اس واقعی کی عمر ابن سعاد کو خبر ملی تو وہ لائن کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا یہ ایک فتنہ ہے جناب فضا علیہ السلام نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک علیہ السلام کو سنائی اور اس طرح لاش اتر پامال ہونے سے محفوظ رہی دوستو کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارس کو امام حسین علیہ السلام کی لاش ٹھونڈنے کے لیے بلایا تھا جو کہ جزیدی فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے دڑا کر پامال کر دیا تھا اور وہ گھوڑے کے نام سے مشہور تھے جنہوں نے اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم رون ڈالا تھا اس کا ذکر مقاتل کی کتاب ریاض القدس میں موجود ہے اس کے علاوہ موالج سبتین کی جل دوم کے صفحہ نمبر چورانوے اور پچانوے پر یہ واقعہ موجود ہے اور مقتل کی کتاب ریاض القدس میں صفحہ نمبر تین سو پچی سے تین سو چھبیس پر یہ واقعہ درج ہے ہر سمت یہی ہوتا ہے چرچہ حسین کا دنیا میں بینظیر ہے سجدہ حسین کا جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کومیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو دوسری بہنوں اور بھائیوں میں شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ نگے بان